بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حق ٹی وی میں ہوش حمدید آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن سلبان نے پاکستان کا دورہ کیا تو عمران حان نے پاکستان کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو مسلمانوں کا شعورہ ہمارے ملک کا ان کو ایف سکسٹین جہازوں کے ساتھ ویلکم کیا اور ائرپورٹ تک لے کے آئے ساری قوم اور سارے لوگ اکثریت جو تھی وہ عمران حان کے ساتھ ہستی رہی کہ یہ اس کا ڈرائیور کیوں بنا اور اس نے یہ کیوں کیا یا وہ کیوں کیا اب ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ اب جب عمران حان جاتے ہیں دوبارہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کلیشیس پیدا ہو رہے تھے ان کو کسی حد تک سارٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب تو رہے ہیں وہ تو عمران حان جب وہاں سے جا رہے تھے امریکہ تو محمد بن سلمان نے ایک تو ان کو اپنا پرائیویٹ جیٹ دیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں آپ کمرشل پلائٹ دینے نہیں جا سکتے اور دوسرا انہوں نے اسی طرح اپنے ائر فورس کے جہازوں کے پروٹوکول کے ساتھ ان کو سعودی عرب کے خدود سے باہر تک چھوڑ کے آئے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی آپ کو واپس آتی ہے مہمان نوازی دوبوں کو دیتے ہیں تو مہمان نوازی آپ کو واپس آتی ہے یہ ایک ٹوپک ہے دوسرا یہ ہے کہ اصل پتہ اب تب چلے گا جب امریکہ کے اندر کشمیر کے موضوع پر بات ہوگی تو کتنے ممالک اور کون کون سے ممالک پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں صحیح معلومات وہاں سے آئیں گی کیونکہ یہ چیزیں ہیں تو سفارتی سطح پر ہوتی ہیں دوسرے کا حیال بھی رکھا جاتے ہیں دوسرے کی عزت پکی جاتی ہیں لیکن میدان کے اندر جب ساتھ دینے کا وقت آتا ہے پھر کون کام پر کس ٹائم کھڑو ہوتا ہے پھر پتہ چلے گا ابھی تک تو ایران قطر اور ترقی یہ کشمیر کے شوپے اور چائنہ یہ چار ملک جو ہیں پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اب پتہ چلے گا کہ وہاں جا کے کون کون کے ممالک حقیقی سطح پر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اسلام